آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں وہ کمی بیشی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اپنی گریفت میں نہیں لاسکتے یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے اللہ اشارت فرماتا ہے وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے لوگوں کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن گئے کسی کے سامنے پیش ہو گئے یہاں تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے وہ بہت بڑا دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا خوف وحشت عبدان پتاری ہوگی اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا اب سورج بہت بلندی پہ ہے پھر سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اب زمین میں قوت جازبہ ہے گرمی کو جذب کرتی ہے پھر زمین تانبے کی ہو جائے گا اللہ اکبر وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم اللہ کی عظمت و چلالت کے اظہار کا دن ہوگا لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرما ان میں سے نمبر امام جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرنا ہے اگرچہ قریب ہی کیوں نہ دوسرا شخص وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے تیسرا شخص وَرَاجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو مسجد کی صفائی کر رہے ہیں وہاں بڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہے ہیں مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہے ہیں مسجد کے کاموں میں لگا ہوئے ہیں اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ بندہ مومن ہے یہ مسلمان بندہ ہیں تو فرمایا چوتھا شخص وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی اور قدموں میں حسن بچنے کے لیے خود بیتاب ہوا اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی خاف اللہ تیری بات کیسے مانو رب سے ڈر لگتا ہے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا ہوا پھر اشارت فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے رضاِ الٰہی ان کا مقصود تھا ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا چھٹا شخص برشاد فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَحَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِينُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی اللہ اکبر ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور ساتھوں شخص وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَعْنَاهُ وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اکیلہ بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کرنا محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا ہو اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے آمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جا فضا بنے